بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں یس شیف میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اس ویک کی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوں گی ٹرائے ضرور کرتے ہوں گے آپ کی فرمائشیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی فرمائشیں اور میری پسند ان کو مکس کیا جائے اور اچھا سا جو ویکلی مینیو ہے اس کو تیار کیا جائے آج کی ریسپیز بھی بہت ہی مزیدار سی ہیں آج ہم کسی قسم کا گوشت اور چکن استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ویجیٹیرین ہیں لیکن کچھ اچھا سا مزی کا بنانا چاہتے ہیں یا کبھی ہم گیٹ ٹو گیدر کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہم کچھ ایسی ریسپی بنانا چاہتے ہیں جو چکن نہیں کھاتے میٹ نہیں کھاتے ہیں یا سبزیاں اور فروٹس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آج ہم کشمیری پلاؤ بنانے جا رہے ہیں اور کشمیری پلاؤ فروٹس اور نٹس کے ساتھ تو بنتا ہی ہے مٹن کے ساتھ بھی اس کو تیار کیا جاتا ہے تو آج ہم اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں فروٹس کے ساتھ جس میں ڈرائی فروٹس بھی ہیں فریش فروٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کوکٹیل ٹن آج تو ہم نے لے لیا ہے اور جو فروٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں جیسے آج کل چکو آئے ہوئے ہیں آم آئے ہوئے ہیں پیچز ہیں اور ویسے تو اس میں انار بھی ایٹ کیا جاتا ہے لیکن آج کل سیزن میں نہیں ہے تو جو فروٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں چیریز ہو گئیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو مجھے تو بہت ہی یہ پلاؤ اچھا لگتا ہے بہت ہی لائٹ سا مائل سا اس میں فلیور ہوتا ہے لیکن ٹھیر سارا ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ بہت ہی کوئی بننے والا اور گھر والوں کے لیے بنائی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہے کچھ مہمان آنے والے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن بھی بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی لگتی ہے تو جہاں ہم اور بہت سی چیزیں بناتے ہیں بریانی کورما تو وہاں ایک ریسپی ایسی بھی ہونی چاہیے جو بہت ہی مزیدار سی ہو جن کسی قسم کا اس میں کوئی گوشت کا استعمال نہیں ہے انگریڈنٹس بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں بڑا سا پین آپ نے لے لے نائے چابلوں کو تیار کرنے کے لیے باسمتی رائس میں آپ اس کو تیار کریں گے اور بھگو کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے گرم مسالے میں ہمارے پاس ہے تیز پتہ چھوٹی الائچی دارچینی لانگ ہم اس میں ایٹ کریں گے پسی ہوئی سونف ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں زیرہ ایٹ کریں گے نمک حض بے ضرورت اور آپ نے ایٹ کر دینا ہے اس میں زافران کو دودھ میں پھگو کے رکھ دیجئے وہ استعمال کریں گے سرخ پیاز ہے گھی میں ہم اس کو تیار کریں گے چکن کیوبز ایٹ کریں گے تاکہ اس کا فلیور اور بھی زبردستہ ہو جائے اور اس میں آپ نے ایٹ کر دینا ہے ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ شامل کر دیجئے ہم نے مکس ڈرائی فروٹ لے لیا ہے جس میں کاجو پستہ بادام اور اخروٹ ساتھی کشمش بھی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ککنگ کا آغاز کرتے ہیں ساتھی ہم آج تیار کرنے جا رہے ہیں مکھانے کا رائطہ تو پھول مکھانے آپ نے لے لینے ہیں دہی اس میں جائے گا اس کے ساتھ ہی لال مرچوں کا پاورر ہے بھونا اور کٹا زیرہ ایٹ کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاپٹ ہرہ دھنیا اور چاپٹ ہری مرچیں تھوڑی سی چینی اور مکس کر کے ریڈی کر لیں گے اس پلاؤ کے ساتھ پھول مکھانے کا رائطہ بہت اچھا جائے گا تو چلیں آنچ ہم نے یہاں پر کھول دی ہے اور میں ایٹ کر دیتی ہوں اس میں گھی گھی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں آدھا کپ یہاں آدھی پیالی تو میں آدھا کپ اس میں ایٹ کر دیتی ہوں گھی چلیں پیاس میرے پاس سرخ ہے ورنہ آپ کا سب سے پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ آپ نے پیاس کو سرخ کر لینا ہے نٹس کو بھی ہلکا سا ہم ٹوست کریں گے تو اب یہاں پر سب سے پہلے میں ایٹ کر دیتی ہوں ثابت کرم مسالہ تھوڑا سا گھی میلٹ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ بسیکلی جو کشمیری پلاو ہے اس میں فلیور گرم مسالے کا ہی ہوتا ہے کیدارچینی اور تیز پتہ چھوٹی الائچیاں زافران تاکہ بہت خوشبودار سا تیار ہو زیرا ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی دھیر سارے مسالے نہیں ہیں صرف پسیوی سونف ہے جو ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں گرم مسالے سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے نمک جائے گا اس میں حض بے ضرورت تو بہت ہی سمپل سی کوئک سی بن جانے والی ریسپی ہے یہاں سے میں سپون بھی لے لیتی ہوں چلو تھوڑا سا اس کو سٹر کر لیتے ہیں اور میں اس میں شامل کرنے جا رہے ہوں تیز پتہ دارچینی چھوٹی الائچی اور لونگ ساتھ ہی اس میں شامل کر دیتے ہیں زیرا تھوڑا سا کریکل ہونا شروع ہوگا تو اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی نمک بسی ہوئی سونف اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے چکن کیوب تاکہ وہ تھوڑا سا اچھا سا میلٹ بھی ہو جائے یعنی کہ مکس ہو جائے اچھے سے اور پھر ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اتنا پانی کے ہمارے جو رائس ہیں وہ اس میں کھو جائیں تھوڑا سا شامل کر دیتے ہیں پانی اب میں اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہوں چکن کا کیوب ساتھ ہی سرخ پیاز سرخ پیاز ایک عدد آپ نے پیاز لے لینی ہے اس کو سرخ کر لیجے نمک اور ساتھ ہی سونف تاکہ سونف کی بھی اچھی سی زبدس سی خوشپو اس میں آجا ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیتے ہیں نمک اور پھر چاوہ لیٹ کرنے کے بعد میں اس کو ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لوں گی کیونکہ نمک میں کوئی کمی بیشی ہو اچھا نہیں لگے گا چلے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں جب تک کہ اسپیشلی ہمارے یہ چک کیوبز ہیں یہ اچھے سے میلٹ ہو جائیں ہلکا سا مسالے کو بھون لیں گے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے پانی پانی آپ نے شامل کر دینا ہے اپنے چابلوں کے حساب سے اور جس بھی طرح کہ آپ رائس یوز کرتی ہیں گھر میں تو تمام چاول الگ الگ طریقے سے پانی کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ایک تو اس سے فرق پڑتا ہے اور پھر اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ کے پکانے کا کیا طریقہ ہے تیز آج پہ چاول بناتی ہیں برطن ڈھکن کھول کے بناتی ہیں پھیلے ہوئے برطن میں بناتی ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ چاول جو ہیں وہ کتنا زیادہ پانی لے رہے ہیں ایسے چاولوں کو ہمیشہ کھلے برطن میں بنائیں اور کبھی بھی چھوٹے برطن میں چاول تیار نہ کریں وہ کبھی بھی کھل نہیں پائیں گے اور ان کو خوب اچھی سی جگہ ملنی چاہیے تو بڑے برطن میں ہمیشہ چاولوں کو تیار کریں بہت زیادہ غیر ضروری چاولوں کو چمچ نہیں چلانا چاہیے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب چاول تیار ہو رہے ہیں بھار 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 اس کو سٹر کیا جاتا ہے ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ سٹر کریں نمک کو چیک کر لیں دم سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اس کو سٹر کر کے اور پھر اس کو دم لگا دینا ہے تو بہت زیادہ چاولوں میں چمچ مت چلایا کریں چاولوں کو ہمیشہ پہلے واش کر لیں جو ہم مل کے واش کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو بھگونا ہے بھگونے کے بعد اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو اس سے بھی چاول ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ بھگونے سے وہ تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کو دھوئیں گے تو پھر چاول ٹوٹ جائے گا تو بس ان چیزوں کا دھیان رکھیں تو آپ کے رائس بہت اچھے بنیں گے چلے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں پانی پانی میں تھوڑا سا اُبال آتا ہے تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیتے ہیں اتنا ہی پانی میں اس میں اور بھی ایڈ کروں گی لیکن چلے شامل کرتے ہیں ابھی اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور جیسی پانی اُبالنا شروع ہوگا اس میں میں ایڈ کر دوں گی رائس رائس کو پکنے دیں گے اور جب تک رائس تیار ہو رہے ہیں ہم اپنے جو نٹس ہیں ان کو فرائے کر لیں گے تو اگر ابھی میرے پاس بریک کا ٹائم ہے تو ہم بریک لے سکتے ہیں تاکہ جب ہم بریک سے واپس آئیں تو پھر چاول بھی ایڈ کریں اور جو نٹس ہیں ان کو پھر ایسا کرتے ہیں فرائے کر لیتے ہیں کیونکہ ہے ابھی میرے پاس ٹائم تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں ایک عدد ووک لے لیجئے کوئی بھی پین لے لیجئے اور ہلک ایسا فرائے کریں گے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے کہ نٹس آپ کے جل جائیں صرف ان کے فلیور کو تھوڑا سا اینہنس کرنے کے لیے ہلکی سے ٹوستٹ سے نٹس ہمیں چاہیے بریک پر آ سکتے ہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ بریک بھی لے لیتے ہیں تھوڑا سا گھی کو گرم ہونے دیتے ہیں ہلکا سا نٹس کو ٹوست کریں گے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے کشمیری پلاؤ بنے گا ساتھی رائتہ بنائیں گے تو سٹی ٹیون دیکھتے رہیے یاس شیف ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں نے کہا چلیں بریک سے واپس آتے ہیں پھر ہم نٹس کو فرائی کرتے ہیں یہاں پر چاول میں نے شامل کر دیئے تھے تاکہ چاول پکنا شروع ہو جائیں اور پانی میں نے آپ کے سامنے ایٹ کیا تھا ایک لیٹر اور میں نے اس میں پانی شامل کیا اور چاول ایٹ کر دیئے ہیں چاول اچھے سے بوائل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو میں یہاں پر اس کو کور کر دیتی ہوں اور میڈیم ہائی پہ ہم اس کو پکائیں گے جب دم آئے گا تو ہم نے اس کو کم کر دینا ہے یہ آگئے ہمارے پاس نٹس اور جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ اس میں شامل کریں حضبِ استطاعت اور جو آپ کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے بعض لوگ اخروٹ اتنا پسند نہیں کرتے ہیں تو جو آپ کے فیملی کو اچھا لگتا ہے وہ ایٹ کریں ہماری کوشش یہ رہی کہ تمام ہی نٹس کو مکس کر لیا جائے گرمی ہو سردی ہو نٹس کھائے جا سکتے ہیں بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہمیشہ سردی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نٹس کھالیں ہینڈ فل یعنی کہ مٹھی بھر کے اگر آپ لے رہے ہیں تو اچھے ہی ہیں ان میں گوڈ فیٹس ہوتے ہیں اور ہیلڈی آئل اس میں شامل ہوتا ہے ضروری نہیں ہے بہت مہنگے مہنگے نٹسی لے کر کھائے جائیں چنے ہو گئے یا پینٹس ہو گئے اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے اور اگر ویسے نہیں کھاتے ہیں تو کیزینز میں ایٹ کر دیجئے بہت ساری چیزوں میں بھنی ہوئی مونگ پھلی شامل کی جاتی ہے ایک اچھا کرنچ بھی دیتی ہے کھانوں کو تو ہلکا سا صرف ہم نے روست کرنا ہے اور پھر میں اس کو پین میں نکال کے رکھ لوں گی پھول مکھانے بھی ہم نے روست کرنے تو پھر میں اسی پین میں پھول مکھانے روست کر لوں گی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا تمام چیزوں کو سمپل مکس کرنا ہے پھیٹے ہوئے دہی میں اور ہم اس کو نکال کے سرف کر دیں گے تو چلے ہلکا سا اور روست ہم اس کو کر لیتے ہیں ایک اچھی سی خوشپو آنی شروع ہو گئی اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں دم کے وقت ہم نے ایڈ اس میں کر دینا ہے زافرانی دودھ اور کسی قسم کا کوئی کلر ہم اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ فروٹس اور نٹس کے اپنے کلرز ہوں گے اچھا اب اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ ہمارے پھول مکھانے اور ساتھی اس میں تھوڑا سا گھی اس کو اچھا سا روست کر لیتے ہیں اور ساتھی میں دیکھتی جاتی ہوں رائس اچھا لے ارام سے اس کو ہونے دیتے ہیں تھوڑی سی آنچ کو یہاں پہ کر دیتے ہیں تیز پھول مکھانوں کا حلوہ بھی تیار کیا جاتا ہے اور سردیوں میں تو اسپیشلی بہت زیادہ مارکٹ میں بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے جب گاجر اور لوکی کا حلوہ مل رہا ہوتا ہے تو پھر مکھانے کا حلوہ بھی مل رہا ہوتا ہے بڑا مزیدار سا لگتا ہے مکھانے کا حلوہ بھی اور بہت ایزی لی مل جاتی ہیں یہ چیزیں کافی ہلکے ہوتے ہیں اچھا سا ان کو روست کر لیں اور تھوڑا سا ان کا کلر بھی ڈارکر ہو جائے گا ہلکے سے یہ پھول بھی جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو نکال لیں گے باقی اجزہ جو ہیں وہ میں نے آپ کو نوٹ کروائے کہ ہم اس میں کچھ ہرہ مسالہ ایٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی پسی لال مرچ ہے بھنا اور کٹا وازیرہ ہے پسا گرم مسالہ ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ایڈ کر دیں گے رائتے میں تو اب بریک کا ٹائم ہے میں آپ کے سامنے تمام چیزوں کو مکس کروں گی صرف ہم نے اس کو فرائے کیا آنچ کرتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اور اس دوران اگر چاول دم پہ آگئے تو دم دے دیں گے رائتہ میں آپ کے سامنے تیار کروں گی بہت چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں ایک بہت چھوٹی سی بریک کے بعد اور بریک پہ چاولوں کو دم آگیا یعنی کہ پانی اس کا خوشک ہو گیا زافرانی دودھ میں نے اس میں شامل کرنا تھا وہ ویٹ کر دیتے ہیں اور آرام سے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے آ جاتے ہیں اپنے پھول مکھانے کے رائتے کی طرف مکھانے جو ہیں وہ ہم نے فرائے کر لیے تھے اب یہاں پر دہی میں کچھ اجزاء جو ہیں وہ مکس کر لیتے ہیں چاپ کر کے ہم نے رکھ دیئے ہری مرچیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ایک ٹی سپون اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا چاپ ہوا ہوا ہرا دھنیا ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک حض بے ضرورت تھوڑا سا ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے چاٹ کا مسالہ بھنا اور کٹا ہوا زیرہ لال مرچ بہت ہی تھوڑی سی ایٹ کر رہے ہیں لال مرچ ایک ٹی سپون اس میں جائے گی چینی تمام چیزوں کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور ویسے بھی ابھی گرمیاں ہیں رائتوں کا استعمال بہت اچھا ہے دوپہر میں کبھی تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پروپر کھانا نہ بنائیں اور رائتہ تیار کر کے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ پھول مکھانے اچھا کچھ مکھانے میں رکھ دیتی ہوں گارنشنگ کے لیے اور باقی ہم نے مکھانے اس میں ایٹ کر کے اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس تو یہ ہمارا جو رائتہ ہے یہ بالکل تیار ہو گیا ہے اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گے کہ ہمیں ایک عدد پیالہ دے دیں کیونکہ وہ جو ہم نے نکالا ہے وہ مجھے بڑا لگ رہا ہے تو ہم دوسرے پیالے میں اس کو نکالتے ہیں اور اس کو سرف کر دیتے ہیں رائتیں ہمیشہ تھنڈے تھنڈے تیار کریں بنائیں اور گرمہ گرم آپ کا پلاو ہونا چاہیے تھنڈا تھنڈا رائتہ ہونا چاہیے بسے مجھے بریانی کے ساتھ تو رائتہ نہیں پسند لیکن پلاو کے ساتھ رائتہ بہت اچھا جاتا ہے تو چلیں اپنی اپنی پسند کی بات ہے ایٹ کر دیتے ہیں اس میں یہ پھول مکھانے کا رائتہ دہی آپ بہت ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اب تو گرمیاں ہیں آپ دہی لے لیجئے اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے جب ہلکا سا گرم ہو یعنی اتنا کہ اگر آپ اپنی ہتھیلی پہ کچھ ڈروپس ایٹ کریں تو وہ آپ کو ہلکا گرم فیل ہو رہا ہے اس دودھ میں اگر ایک کلو آپ نے دودھ لے لیا ہے تو ایک ٹی سپون اچھا سا دہی ایٹ کر کے اور آپ اس کو رکھ دیجئے جمنے کے لیے مٹی کی اگر کوئی کٹورا ہے پیالی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو آج کل گرمیاں ہیں بہت ایزی لی دہی جم جاتا ہے پانچ سے چھ گھنٹے میں بڑا اچھا سا آپ کا دہی جم جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک تو گھر پہ آپ بنائیں گے کنمینین بھی رہے گا اور تھوڑا سا آپ کو سستہ بھی پڑے گا اگر آپ اسے گھر میں بنائیں گے تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں لال مرچوں کا پاودر تاکہ یہ اچھا سا خوبصورت سا ہو جائے اور اب جیسے ہی ہمارا پلاؤ دم پہ آئے گا فروٹس ہمارے پاس بلکل ریڈی ہیں ضروری نہیں آپ کوکٹیل ہی یوز کریں فریش فروٹ کا استعمال کریں نٹس کو ہم نے یہاں پر فرائر کر لیا ہے نٹس ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے آٹھ منٹ ہم نے دم دے دینا ہے اپنے کشمیری پلاؤ کو اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اور اگر ہم بات کریں کشمیری کزین کی کیونکہ ہم تیار کر چکے ہیں اپنا رائطہ بھی لیکن ہمارے پاس آگیا ہے ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم تو ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں پلاؤ بھی سرف کریں گے سٹے ٹیون دیکھتے رہی ہے ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور بریک میں میں نے اس کی آنچ بند کر دی تھی اور آپ کو دکھاتے چلیں کہ جیسے ہی یہ چاول ٹرن ہو جاتے ہیں یعنی کہ اوپر کے جتنے بھی چاول ہیں میں اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہوں تاکہ ہمارا کیمرہ بھی اس کو بہت اچھے سے فوکس کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رائس یہ تیار ہیں سائیڈز چاولوں کی ٹرن ہو جاتی ہیں یہ اس چیز کے انڈیکیشن ہے آپ کے رائس بہت ہی اچھے سے فولی پرپیئر ہو چکے ہیں اب آپ ان کو نکال سکتے ہیں تو میں جو رائس ہیں ان کو نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کی گارنشنگ اور اس کے اجزاء بھی یہی ہیں جو ہم نے فروٹس لے لیے ہیں درائی فروٹس ہیں فریش فروٹس ہیں اسی کے ساتھ ہم اس کو گارنش کریں گے اور یہی جو ہیں وہ اس کے انگریڈنٹس بھی ہیں گرما گرم سرف کریں ہمیشہ رائس کو رائس گرم بہت اچھے لگتے ہیں اور رائس وہ مجھے لگتا ہے ایک ایسی ڈش بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر ایک دن پرانی ہو تو اس کا فلیور خراب ہو جاتا ہے ورنہ نارملی ہمارے جتنی بھی پاکستانی کھانے ہیں نہاری کورما تمام چیزیں نیکس ڈے بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن چاول اسپیشلی اسی وقت ہی سرف کیے جائیں تو ان کا فلیور اچھا آتا ہے تو چلیں ہم نے ایک بڑا سا پلیٹر لے لیا تاکہ آپ کو بہت اچھے سے دکھا سکیں پھول مکھانے کا رائتہ ہم نے ریڈی کیا اور کل ٹائم کی تھوڑی سی ہمارے پاس گمی تھی ہم نے بہت اچھے سے آپ کو نہیں دکھایا جو ہم نے میونیس تیار کیا تھا تو آج ہم نے اس کو بھی ڈش آؤٹ کر لیا ہے تیار کر سکتے ہیں آپ لوگ گھر میں لیکن اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ بہت لمبا شیلف ٹائم نہیں ہوتا ہے اس کا تو میونیس تیار کریں اور اس کو آپ کنزیوم کر لیجئے زیادہ سے زیادہ ایک ویک یا پھر دو ویک تو چلیں یہ رائس ہم نے نکال کے یہاں پہ ڈش آؤٹ کر دی اور اب اس کی گارنشنگ بھی کر دیتے ہیں ٹرائز ضرور کیجئے گا بنائیے گا بہت ہی سمپل سی اور کویک سی ریسپی تھی لیکن جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ورٹ اٹ ہے جلدی بن جانے والی لیکن بہت مزیکی اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ گرمیاں ہیں بہت زیادہ دیر تک کچن میں رہنے کا واقعی دل نہیں چاہتا کچھ ایسے کھانے بنائے جائیں جو جلدی سے کویک تیار بھی ہو جائیں اور وہ مزیکے بھی ہوں ویسے بھی بڑی عیت کے بعد دل کر رہا ہے کہ کچھ گوشت اور امیت کرتے ہیں آج کا مینیو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ضرور آپ لوگ بنائیں گے ٹرائے کریں گے اپنی پسند کے فروٹس اور ڈرائی فروٹس آپ اس میں ایٹ کریں اب ہم اس میں کچھ نٹس شامل کر دیتے ہیں ریکیپ میں آپ کو دیتی چلوں وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہو جوائن کیا ہو پیاس کو آپ نے سرک کرنا ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ثابت گرم مسالہ جس میں چھوٹی الائچیاں دارچنی اور آپ نے لے لینا ہے لونگ پیس پتہ دوسرے تین شامل کریں گے اور جیسے اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے پانی ساتھی پسیوی سونف اس میں جائے گی دو عدد میں نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے چکن کے کیوبز وہ آپ اس میں شامل کریں گے نمک آپ نے ایٹ کر دینا ہے حض بے ضرورت اور اس کے بعد آپ نے ہلکا سا بھون کے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیوبز جو ہیں وہ اچھے سے گھل جائیں گے ایٹ کر دیجئے گا پانی اپنے چاولوں کے حساب سے نمک حض بے ضرورت اور جیسے ہی آپ کے چاول دم پہ آئیں آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے زافرانی دودھ اور لاسٹ میں ایٹ کر دیجئے تھوڑے سے ٹوستڈ اس میں آپ نے ڈرائی فروٹس ایٹ کر دینا ہے فریش فروٹس آپ کا کشمیری پلاو ریڈی ہو جائے گا جتنا ہمارا کشمیر خوبصورت ہے اتنا ہی اس کی ریسپیز بھی زبردستی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی کشمیری ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا میں تھوڑا سا گرین کلر ایٹ کر دیتی ہوں اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل بہت ہی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا ٹیک کیر اور آنفیس ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ